فَإِن دَخَلَ الْبُسْطَانَ لِحَاجَتِهِ فَلَهُ أَن يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ وَوَقْتُهُ الْبُسْطَانُ وَهُوَ وَصَاحِبُ الْمَنْزِلِ سَوَاءٌ لِأَنَّ الْبُسْطَانَ غَيْرُ وَاجِبِ التَّعْزِيمِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِقَصْدِهِ بھئی گزرشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اہلِ حِل جو ہیں حِل میں رہنے والے وہ بغیر احرام کے بھی مکہ آ جا سکتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی شخص باہر سے آیا تھا اور حِل میں کسی جگہ کا اس نے ارادہ کیا تو اس کے بعد پھر حِل کے اندر اس کا ارادہ بن گیا عمرہ یا حج کرنے کا تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو اہلِ حِل کا ہے اہلِ حِل کا ہے یعنی جب وہ آیا اور ابھی اس کا حج اور عمرہ کا ارادہ نہیں تھا تو جب حِل آ گیا تو حِلیوں والا حکم ہو گیا اور اہلِ حِل جو ہیں وہ تو بغیر احرام کے مکہ آ جا سکتے ہیں تو یہ بھی بغیر احرام کے مکہ آ جا سکتا ہے اور اہلِ حِل کا اگر عمرہ یا حج کا ارادہ بنتا ہے تو ان کا میقات یہی حِل ہے وہ حِل میں سے جہاں سے بھی چاہیں احرام باندھ کر حرم جا سکتے ہیں تو یہ جو شخص باہر سے آیا اور کہاں رہنے لگا حِل میں یہ بھی انہی کے حکم میں ہے لہٰذا اس کا بعد میں یہاں حِل کے اندر عمرہ یا حج کا ارادہ بنا تو اس کا میقات بھی یہی حِل ہے وہ یہاں جہاں سے بھی چاہے احرام باندھ سکتا ہے بات سمجھ میں آگے یہی ذکر کر رہے ہیں فَإِن دَخَلَ الْبُسْتَانَ لِحَاجَتِهِ اگر وہ کوفی شخص یعنی کوفہ کا رہنے والا مراد کیا ہے آفاقی تو اگر وہ آفاقی شخص بستان میں داخل ہوا لِحَاجَتِهِ کس لیے اپنی حاجت اپنی ضرورت کیلئے یعنی مکہ جانے کا ارادہ نہیں وہ آیا ہی کدھر ہے بستان میں آیا ہے یعنی حِل میں آیا ہے تو فَلَهُ أَنْيَدْ خُلَ مَكَّةَ تو اس کے لیے جائز ہے کہ یہ مکہ داخل ہو جائے بغیر احرام بغیر احرام کے وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ اور اس کا مقات بستان ہے بستان سے مراد حِل ہے یعنی اس کا مقات کیا ہے حِل ہے اب جب یہ عمرہ یا حج کا ارادہ کرتا ہے تو جہاں سے بھی چاہے احرام بان سکتا ہے تو کہتے ہیں وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ اور اس کا مقات بستان ہے وَهُوَ وَصَاحِبُ الْمَنْسِلِ سَوَاعُنُ وہ اور گھر والا دونوں برابر ہیں وہ جو باہر سے آیا ہے اور کہاں رہنے لگا حِل میں اور صاحبِ منزل گھر والا یعنی وہ جو بستان کا رہنے والا ہے یہ دونوں کیا ہیں سواء ان برابر ہیں بھئی لِأَنَا الْبُسْتَانَ غَيْرُ وَاجِبِ تَعْزِيمِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِقَسْتِهِ بھئی وہ شخص آفاقی تھا اور کہاں آیا حِل میں آیا یعنی بستان میں آیا تو حِل تو کوئی واجب التعظیم جگہ نہیں اس وجہ سے اس پر احرام کا باننا واجب نہیں تھا بھئی یہی ذکر کریں لِأَنَا الْبُسْتَانَ غَيْرُ وَاجِبِ تَعْزِيمِ اس لیے کیونکہ بستان جو ہے وہ تو واجب التعظیم نہیں ہے فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِقَسْتِهِ لہٰذا اس پر احرام لازم نہیں ہے بستان کا ارادہ کرنے کی وجہ سے یعنی حِل میں کوئی آتا ہے تو بغیر احرام کیا آ سکتا ہے کیونکہ جو مکہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے احرام ضروری ہے اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی تعظیم کے لیے لیکن حِل تو کوئی تعظیم کی جگہ نہیں ہے لہذا وہاں بغیر احرام کے بھی آ سکتا ہے وَإِذَا دَخَلَهُ اور جب یہ شخ بستان میں داخل ہو گیا یعنی حِل میں داخل ہو گیا اِلْتَحَقَ بِأَحْلِهِ تو یہ بھی مل گیا اس کے رہنے والوں کے ساتھ اس کا بھی وہی حکم ہو گیا جو حِل والوں کا تھا وَلِلْبُسْتَانِي أَنْيَدْ غُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ اَحْرَامٍ لِلْحَاجَتِ فَقَذَا لِكَهُ لَهُ اور بستانی کے لیے تو جائز ہے کہ وہ مکہ داخل ہو بغیر احرام کے لِلْحَاجَتِ کس وجہ سے حاجت کی وجہ سے فَقَذَا لِكَ لَهُ تو اسی طرح اس شخص کے لیے بھی ہے جو باہر سے آیا ہے وَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ اور کہتے ہیں مطن میں جو ماتن کا قول آیا تھا وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ اور اس کا مقاد کیا ہے بستان ہے میں نے کیا معنی بیان کیا تھا کہ اس کا مقاد یعنی حِل ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اور ماتن کا قول جو ہے وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ اس سے مراد جمیع الحل اللذی بینہ و بین الحرم اس سے وہ سارح حل مراد ہے جو اس مقات اور حرم کے درمیان ہے وقت مر من قبل اور تحقیق یہ بات پہلے گزر چکی ہے فقدہ وقت داخل الملحق بھی تو اسی طرح مقات ہے اس شخص کا جو داخل ہونے والا ہے الملحق بھی جو اس کے ساتھ ملایا گیا جیسے اہل حل کے لئے مقات کیا ہے سارا حل ہے تو ان کے ساتھ جو اس شخص کو ملایا گیا وہ جو داخل ہوا ہے حل میں اس کے ابھی یہی حکم ہے یہ معنی ہے فقدہ وقت داخلی تو اسی طرح مقات اس شخص کا ہے جو حل میں داخل ہونے والا ہے الملحق بھی جس کو ان اہل حل کے ساتھ ملایا گیا ہے فَإِنْ أَحْرَمَا مِنَ الْحِلِّ وَوَقَفَ سورت یہ کہ یہ شخص باہر سے آیا اور کہاں آیا بستان بنی عامر میں یعنی حل میں آیا تو یہ شخص یا حل کا کوئی رہنے والا شخص ان کا ارادہ حج کا بنا تو انہوں نے اس حل سے ہی احرام باندھ لیا ان دونوں نے اور وقوفِ عرافات کر لیا تو کیا ان پر کوئی دم لازم ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی ان پر کوئی دم لازم نہیں کیونکہ ان کا مقات تھا ہی کیا حل تھا اور یہ وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں یہ معنی ہے فَإِنْ أَحْرَمَا تو اگر ان دونوں نے احرام باندھ لیا کون دونوں ایک حل کا رہنے والا اور ایک وہ جو باہر سے آیا ہے تو اگر ان دونوں نے احرام باندھ لیا مِنَا الْحِلْ لِحِلْ سِهِ وَوَقَفَا بِعْعْرَفَتَ اور ان دونوں نے وقوف کر لیا عرافات میں لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَاشَائِنُ تو ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہے یوریدو بھئی کون یہ دونوں جنہوں نے احرام باندھا اور وقوف کیا اس سے کون دونوں مراد ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں یوریدو بھئی البستانی ارادہ کیا اس کے ذریعے ماتن نے بستانی کا وَدْدَاخِلَ فِيهِ اور وہ شخص جو بستان میں داخل ہوا ہے ان دونوں نے اگر احرام باندھا اور وقوف کیا تو یہ دونوں مراد ہیں لَأَنَّهُمَا أَحْرَمَا مِمْ مِقَاتِهِمَا اس لی کیونکہ ان دونوں نے احرام باندھا ہے اپنے مِقَات سے وَمَنْ دَخَلَ مَقَاتَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ إِلَى الْوَقْتِ وَأَحْرَمَ بِحَجَّةٍ عَلَيْهِ اَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ دُخُولِهِ مَقَاتَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ سورتِ مسئلہ یہ کہ ایک شخص جو ہے مکہ آیا اور مکہ آنے والے پر تو کیا لازم تھا احرام باننا لازم تھا لیکن وہ بغیر احرام کی مکہ آ گیا پھر اسی سال وہ نکلا اور میقات تک آیا اور پھر اس نے حج کا احرام باندھ لیا وہ حج جو اس پر واجب تھا جو فرض تھا اس حج کا احرام باندھ لیا اور پھر آ کر اس نے حج کر لیا کیا سورت بہلے وہ گزرا تھا بغیر احرام کے اور پھر اسی سال میقات سے آ کر اس نے اپنے فرض حج کا احرام باندھ لیا تو کہتے ہیں یہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا اور اس سے وہ دم ساقت ہو جائے گا دم کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا کیونکہ اس پر بھی میقات سے احرام کا باننا ضروری تھا بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے اور اس نے اس کو ادا کر دیا ہے اسی سال میقات تک آیا اور پھر احرام باندھ کر کیا کیا پھر حجہ دا کیا ہے تو کہتے ہیں ومن داخلہ مکہ تا بغیر احرام اور جو شخص مکہ میں داخل ہوا بغیر احرام کے یعنی جو آفاقی تھا وہ داخل ہوا مکہ میں بغیر احرام کے ثم مَا خَرَجَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ إِلَى الْوَقْطِ پھر وہ نکل آیا اپنے اسی سال میں مقات تک وَأَحْرَمَ بِحَجَّتِنْ عَلَيْهِ اور اس نے احرام باندھا من دخول ہی مکہ تا بغیر احرام تو اس کا یہ احرام کافی ہو جائے گا اس کے وہ جو مکہ میں داخل ہوا تھا بغیر احرام کے اس سے یہ کافی ہو جائے گا وَقَالَ زُفَرُ رَحْمُ اللَّهِ لَا يُجْزِهِ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے لئے یہ احرام یہ حج والا احرام اس کے اس احرام سے کافی نہیں جو اس نے چھوڑ دیا تھا وَهُوَ الْقِيَاسُ اور یہی قِيَاس بھی ہے اعتبارا بِمَا لَزِمَهُ بِسَبَبِ النَّزْرِ قِيَاس کرتے ہوئے اس احرام پر جو اس پر لازم ہوا ہو منت کی وجہ سے سورت یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ بغیر احرام کے مکہ چلا گیا تو اس پر کیا لازم ہوا دم پھر یہ نکل آیا اور اس نے احرام باندھا ایک حج کا جو اس نے منت کے ذریعے اپنے اوپر لازم کیا تھا منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں حج کروں گا اب اس نے وہ منت والے حج کا احرام باندھ لیا تو بل اتفاق اس صورت میں یہ احرام وہ جو احرام رہ گیا تھا اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا یہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا تو جیسے یہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا اس سے وہ احرام ادا نہیں ہوگا اسی طرح امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اگر اپنے فرض حج کا احرام باندے گا تو اس سے بھی وہ والا احرام جو رہ گیا تھا وہ ادا نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے اعتبارم بی ما لازمہو بسبب نظری قیاس کرتے ہوئے اس احرام پر جو اس شخص پر لازم ہوا تھا منت کی وجہ سے فصارک ما اذا تحولت سنتو تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ سال پلٹ گیا ہو سال بدل گیا ہو بھئی متن میں مسئلہ ذکر ہو گیا کہ اگر بیغیر احرام کے مکہ گیا تو اس پر کیا واجب دم اور اسی سال آ کر پھر فرض حج کا احرام باندتا ہے تو اس سے وہ دم ساکت ہو جائے گا اور یہ احرام اس احرام سے کافی ہو جائے لیکن وہاں قید تھی اسی سال کیا کرے اسی سال وہ فرض حج کرتا ہے تو پھر کافی ہوگا اگلے سال اگر اگلا سال آتا ہے اور پھر وہ حج کا احرام باندتا ہے تو پھر بل اتفاق وہ والا حج کا احرام اس احرام سے کافی نہیں ہوگا اور اس سے وہ دم ساکت نہیں ہوگا تو یہاں بھی امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں فصارک ما اذا تحولت سنتو فصارک تو یہ بھی اسی طرح ہو گیا جیسے کہ سال بدل گیا ہو سال بدل گیا ہو اور اس کے اندر تو وہ احرام اس احرام کے قائم مقام نہیں ہوتا تھا تو یہاں پر بھی یہ اس کے قائم مقام نہیں ہوگا اور ہماری دلیل یہ ہے ہم نے کیا کہا تھا اسی سال اگر فرض حج کرے گا تو یہ اس احرام کے قائم مقام ہو جائے گا یہ اس سے کافی ہو جائے گا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اُنَّهُ تَلَافَ الْمَطْرُوكَ فِي وَقْتِهِ کہ اس نے چھوڑی ہوئی چیز کی تلافی کر لی اپنے وقت میں یعنی اسی سال میں لینن الواجب آلہی تعظیم حاضر بقاتی بل احرامی اس لیے کیونکہ اس شخص پر واجب تھا کہ وہ زمین کے اس حصے کی تعظیم کرتا بل احرامی کس کے ذریعے احرام کے ذریعے اور وہ اس نے چھوڑی تھی اور دوبارہ کیا کر لی احرام باندھ کر جب اسی سال حج کا آیا تو تعظیم کر لی یعنی کر لی اس نے اس کو عدا کر دیا تو جیسے کہ وہ آیا ہو احرام کی حالت میں اپنے فرد حج کے لیے فیل ابتدائی کس میں شروع میں تو یہ اسی طرح ہو جائے گا تو بھئی جیسے کوئی شخص شروع سے احرام باندھ حج کے لیے آتا ہے پہلی مرتبہ اور وہ حج عدا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی مقاد سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں اور جب وہ اپنے فرد حج کا احرام باندھے گا تو یہ مقاد کا حق بھی عدا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا مقاد کا حق بھی عدا ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں یہاں بھی اسی طرح ہے اس پر کیا لازم تھا مقاد کا حق لازم تھا کہ وہ مکہ جا رہا ہے تو کیا کرے احرام باندھ کر جائے تو اسی سال جب وہ اپنا فرد حج عدا کر رہا ہے تو جیسے پہلی مرتبہ فرد حج کے لیے آنے والے سے اس مقاد کا حق عدا ہو جاتا تھا اور بیت اللہ کی تعظیم کے لیے وہ احرام کافی ہو جاتا تھا تو اس کے لیے بھی جب اسی سال یہ حج کرتا ہے یہ احرام اس احرام سے کافی ہو جائے گا جو رہ گیا تھا بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ ما اذا اتاہو محرمن بحجت الاسلام فی الابتدائی جیسے کہ وہ آیا ہو اپنے فرد حج کا محرم ہو کر ابتدائی کے اندر بخلاف ما اذا تحولت السانتو امام زفر رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے کہ سال بدل چکا ہو ہم کہتے ہیں نہیں سال کے بدلنے کی صورت ہی الگ ہے اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ سال جب بدل جائے گا سال جب بدل جائے گا تو وہ احرام اس کے ذمہ دین ہو کر باقی رہ گیا جب دین ہو کر باقی رہ گیا تو دین کی علیدہ سے آدائی کی ضروری ہوگی فرض حج اگلے سال جب وہ آدائی کرے گا تو اس سے اس دین کی آدائی نہیں ہوگی جیسے کوئی شخص منت مان لیتا ہے تو منت اس کے ذمہ دین ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے لہذا اگر وہ فرض حج اپنا آدائی کرے گا تو اس سے وہ منت آدائی نہیں ہوگی اس کے لئے علیدہ سے اس کو حج کرنا پڑے گا تو یہاں بھی جب سال بدل جائے گا تو وہ احرام اس کے ذمہ دین بن گیا لہذا اب وہ فرض حج سے آدائی نہیں ہوگی اسی سال کرتا اسی سال وہ فرض حج ادا کرتا تو اس سے تو وہ احرام ادا ہو جاتا لیکن اگلے سال اس سے ادا نہیں ہوگا وجہ سمجھ میں آگئی بخلاف ما اذا تحولت اس سنتو بخلاف اس کے کہ جب سال پلٹ جائے سال بدل جائے لیانہو سارا دینن فی ذمت ہی اس لئے کیونکہ وہ جو احرام رہ گیا تھا وہ دین ہو گیا اس کے ذمہ میں فلا یتعدہ الا بی احرام مقصود تو لہذا وہ ادا نہیں ہوگا مگر ایسے احرام کے ساتھ جس کا ارادہ کیا جائے کمافل اعتقاف المنظوری جیسے کہ وہ اعتقاف ہے جس کی منت مانی گئی ہو فَإِنَّهُ يَتَعَدَّا بِسْوَمِ رَمَضَانَ مِنْ حَذِهِ السَّنَدِي اس لئے کیونکہ وہ تو ادا ہو جائے گا اس رمضان کے روزوں کے ساتھ دون العام الثانی نہ کہ دوسرے سال کے صورت یہ ایک شخص نے منت مانی کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس رمضان کے اندر اعتقاف کروں گا کیا کروں گا آخری دس دن کی منت مان لیتا ہے وہ تو واجب تو نہیں ہے لیکن اس نے کیا کر دیا منت کے اجلے اپنے اوپر واجب تو میں آخری عاشرے میں اعتقاف کروں گا اور آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی شخص اعتقاف کی منت مانے تو اس کے ساتھ خود بخود روزے بھی واجب ہو جاتے ہیں خود بخود روزے بھی واجب ہو جاتے ہیں لیکن اسی سال اگر یہ شخص اسی سال اگر یہ اعتقاف کرتا ہے تو وہی رمضان کے روزے اعتقاف کے روزوں سے بھی کافی ہو جائیں گے یعنی رمضان کے اندر اس کا بیٹھنا کافی ہو جائے گا حالانکہ ہونا تو کیا چاہیے تھا الگ سے دس روزے بھی اس پر آئیں لیکن وہی رمضان کے روزے اس کے اعتقاف کے روزوں سے بھی کافی ہو جائیں گے لیکن اگر وہ اس سال اعتقاف نہ بیٹھ سکا اور اگلے سال وہ اعتقاف کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ رمضان کے روزوں کے زمن میں وہ اعتقاف نہیں ہو سکے گا بلکہ اس کے لیے اس کو علیدہ سے دس روزے رکھنا پڑیں گے اور ان میں اعتقاف کرنا پڑے گا اس لیے کیونکہ اس سال جب اس نے اعتقاف نہیں کیا تو یہ اعتقاف اس کے زمیں دین ہو گیا اور اعتقاف تو ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے روزوں کے ساتھ ہے اس کے ذمہ دس روزے بھی کیا ہو گیا دین ہو گیا تو لہذا اب وہ دین والے روزے وہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان سے ادا نہیں ہوں گے ان کو علیدہ کرنا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئے کمافل اعتقاف المنظوری جیسے کہ اس اعتقاف میں ہوتا ہے جس کی منت مانی گئی ہو پہ انہو یتعدہ بسوم رمضان من حاضی سنت دون العام الثانی اس لیے کیونکہ وہ اس سال کے رمضان کے روزوں کے ساتھ تو وہ ادا ہو جائے گا یہ جو اعتقاف ہے اس سال کے رمضان کے روزوں کے ساتھ تو وہ اعتقاف ادا ہو جائے گا دون العام الثانی دوسرے سال کے روزوں کے ساتھ ادا نہیں ہوگا یعنی دوسرے سال کے رمضان کے روزوں کے ساتھ ادا نہیں ہوگا الگ روزے رکھنا پڑیں گے وَمَن جَاوَذَ الْوَقْتَ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَتِمْ وَأَفْصَدَهَا مَظَا فِيهَا وَقَضَاهَا صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص میقاد سے آگے بڑھ گیا بغیر احرام کے اور اس کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا یعنی مکہ جانے کا تھا تو اس پر کیا لازم؟ دم لازم ہو گیا اور پھر اس نے احرام باندھا اس نے احرام باندھا اندر جا کر خیل کے اندر اور عمرہ شروع کر دیا اور پھر عمرہ کو فاسد کر دیا یعنی چار چکروں سے پہلے ہی اس نے کیا کیا؟ بیوی کے ساتھ صحبت کر لی تو اس صورت میں عمرہ فاسد ہو جاتا ہے اور جب عمرہ فاسد ہو جائے آپ پڑھ چکے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں درمیان میں پھر بھی کیا کرنا ہے؟ اس میں چلتے رہنا ہے اس کے افعال پورے کرنے چنانچہ اس نے افعال پورے کر لی اور پھر حلق قصر کروایا اور حلال ہو گیا بعد میں اس نے پھر اس عمرے کی قضا کی عمرے کی قضا کی تو یاد رکھئے جب یہ عمرے کی قضا کرے گا تو اس سے وہ دم ساقص ہو جائے گا دم کیا ہو جائے گا؟ ساقص ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھئی؟ اس لیے کیونکہ جب یہ اس عمرے کی قضا کرے گا تو وہ جو میکات سے بغیر احرام کے گزرا تھا اس کی بھی تلافی ہو جائے گی یہ اسی طرح ہے جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس سے نماز کے اندر غلطی ہوئی کوئی واجب چھوٹ گیا بھولے تھے تو اس پر سجدہ سہا واجب ہو گیا لیکن اس نے نماز کو درمیان میں ہی پھر فاسد کر دیا تو اس پر کیا لازم ہے؟ نماز کی قضا لازم ہے اور جب یہ قضا کرے گا تو پچھنی نماز میں تو ایک غلطی ہوئی تھی اس میں سجدہ سہا واجب ہوا تھا تو کیا سجدہ سہا یہاں اس پر لازم ہو گا یا یہ قضا کر لے گا تو اس سب کی تلافی ہو جائے گی اس سارے کی تلافی ہو جائے گی جب دوبارہ ادا کرے گا تو یہاں پر بھی جو جنایت ہوئی تھی اس سارے کی کیا ہو جائے گی؟ قضا کے اندر تلافی ہو جائے گی اور اس پر دم واجب نہیں ہوگا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَمَن جَا وَذَ الْوَقْتَ اور جو شخص مقاد سے آگے نکل گیا آگے بڑھ گیا فَأَحَرَمَ بِعُمْرَتِن پھر اس نے عمرے کا احرام باندھا وَأَفْصَدَهَا اور پھر اس عمرے کو فاسد کر دیا مَظَا فِيهَا تو اس میں چلتا رہے گا وَقَضَاهَا اور اس کی قضا کرے گا لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَقَعُ لَازِمًا اس لیے کیونکہ احرام جو ہے وہ لازم ہو کر واقع ہو گیا فَأَصَارَكَ مَا اِذَا أَفْصَدَ الْحَجَّ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس نے حج کو فاسد کیا ہو اور حج کو فاسد کرنے کی صورت میں تو حج کی افعال پورے کرنا پڑھتے تھے تو یہاں پر بھی افعال پورے کرنا پڑھیں گے کیونکہ جب ایک دفعہ احرام باندھ لیا تو یہ احرام لازم ہو گیا اس کے ساتھ اور احرام کس لیے باندھا ہے عمرے کے افعال ادا کرنے کے لیے تو جب تک وہ افعال نہیں کرے گا وہ اس سے خلال نہیں ہو سکتا لہذا بے شک عمرہ اس نے فاسد کر دیا لیکن یہ اس کے عمال پورے کرے گا اور پھر کیا ہوگا احرام سے خلال ہوگا اس لیے کہا لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَقَعُ لَازِمًا کیونکہ احرام کیا ہوا لازم ہو گیا اس پر فَسَارَكَمَا اِذَا اَفْسَدَ الْحَجَّ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ اس نے حج کو فاسد کیا ہو وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ الْوَقْتِ اور اس پر مقات کو چھوڑنے کی وجہ سے اب دم بھی واجب نہیں جب قضا کر لے گا وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَسْقُتُ عَنْهُ اور امام زفر عملہ کے قول کے قیاس کے مطابق تو اس پر کیا لازم ہوتا ہے دم اور پھر واپس آ کر بے شک چاہے وہ تلبیہ کہے یا نہ کہے کسی صورت میں بھی وہ دم ساقط نہیں ہوتا تو یہاں بھی ان کے قول پر قیاس کیا تقاضہ کرتا ہے کہ اسے دم ساقط نہ ہو بھئی لیکن بہرحال ہمارے نزدیک دم ساقط ہو جائے گا وَهُوَ نَذِيرُ الْإِخْتِلَافِ فِي فَائِتِ الْحَجِّ اِذَا جَوَذَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ اِحْرَامِ توجہ سے یہ جگہ سمجھ لینا بھئی مختصر سے لفظوں میں صاحبِ ہدایہ نے بڑی لمبی بات کہتی بھئی وَهُوَ نَذِيرُ الْإِخْتِلَافِ اور یہ مثال ہے اس اختلاف کی فِي فَائِتِ الْحَجِّ جو حج کو فوت کر دینے والے شخص میں ہے اِذَا جَوَذَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ اِحْرَامِ جب وہ مقات سے آگے بڑھ جائے بغیر احرام کے یہی صورت آپ بنا لیں ایک شخص حج کے لیے آیا آفاقی تھا اور آفاقی کے لیے کیا ضروری ہے مقات سے احرام باندھے لیکن یہ بغیر احرام کے آگے چلا گیا پھر اس نے حج کا احرام حل کے اندر جا کر حج کا احرام باندھا اور پھر اس کا حج فوت ہو گیا یعنی وقوفِ عرفہ اس سے رہ گیا وقوفِ عرفہ اس سے رہ گیا یعنی وقوفِ عرفہ رہ گیا تو یہ احرام باندھ چکا ہے ایک دفعہ لہٰذا اس پر اس حج کی قضا ہوگی اور جب یہ اس حج کی قضا کرے گا تو اس پر جو دم لازم آیا تھا مقات سے تجاوز کرنے کی وجہ سے بغیر احرام کے وہ دم بھی اس پر سے کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا صورت سمجھ میں جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کے نظر ساقت نہیں ہوگا یہ معنی ہے وہو نظیر الاختلافی فی فائط الحج اور یہ مثال ہے اس اختلاف کی جو حج کو فوت کردینے والے شخص کے بارے میں ہے اذا جاوز الوقت بغیر احرامی جب وہ تجاوز کر جائمیقہ سے بغیر احرام کے وفی من جاوز الوقت بغیر احرامی وآحرام بالحج سم افسد حجتہو یہ دوسری صورت آگئی فی من کا عطف ہے فی فائط الحج پر اور یہ مثال ہے اس اختلاف کی فی من جو اس شخص کے بارے میں ہے جاوز الوقتہ جو مقات سے تجاوز کر گیا بغیر احرامی بغیر احرام کے وآحرام بالحج اور پھر اس نے کیا کیا حج کا احرام باندھا سم افسد حجتہو پھر اس نے اپنے حج کو فاصل کر دیا وہی صورت البتہ پہلے کیا صورت تھی حج فوت ہوا تھا اب حج کو وہ فاسد کر دیتا ہے صورت یہ ایک آدمی حج کے ارادے سے آیا آفاقی آدمی ہے اور وہ مقات سے بغیر احرام کے آگے نکل گیا تو اس پر کیا لازم ہوا دم لازم ہوا پھر اس نے مقات کے اندر سے ہی حج کا احرام باندھا اور وقوف عرفہ سے پہلے ہی کیا کر لیا بی بی سے صحبت کر لی تو اس کا حج فاسد ہو گیا حج فاسد ہو گیا تو پھر یہ اس حج کی قضا کرے گا اس حج کے تو افعال کرتا چلا جائے گا لیکن پھر اس کو اس حج کی قضا کرنا پڑے گی اور جب حج کی قضا کرے گا تو یہ جو مقات سے بغیر احرام کے گزرا تھا اس کی بھی تلافی ہو جائے گی کیونکہ جب حج کی قضا کرے گا تو کہاں سے احرام باندھ کر آئے گا مقات سے احرام باندھ کر آئے گا تو لہذا اس سے وہ دم بھی ساقط ہو جائے گا جو بغیر احرام کی گزرنے کی وجہ سے اس پر لازم ہوا تھا تو ہمارے نزدیک وہ دم ساقط ہو جائے گا جبکہ امام زفر حملہ فرماتے ہیں وہ ساقط نہیں ہوگا تو کہتے ہیں یہ مثال ہے اس اختلاف کی جو خیمن جا وز الوقت بغیر احرامی جو اس شخص کے بارے میں ہے جو مقات سے بڑھ جائے بغیر احرام کے وآہرامہ بالحجی اور پھر حج کا احرام باندھے تم معصد حج جتہو پھر وہ اپنے حج کو فاسد کر دے امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مقات سے آگے بڑھنا ہے بغیر احرام کے یہ جنایت ہے یہ کیا ہے جنایت اور جنایت کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے اور جب جنایت کی وجہ سے ایک دفعہ دم واجب ہو جائے تو وہ ساقط نہیں ہوتا جیسے ایک شخص محرم تھا اور اس نے خوشبو لگا لی تو اس پر کیا واجب دم واجب ہے وہ اب دم بعد میں چاہے وہ قضا کرے بھی وہ دم اس پر سے ساقط نہیں ہوگا یا کسی نے حالت احرام میں کیا کیا حلق کروا دیا تو اس پر کیا واجب دم بے شک یہ حج وہ فاسد کر دے اگلے سال پھر بھی پھر اسی حج کی کیا کرتا ہے وہ قضا تو بھی یہ دم اس سے ساقط نہیں تو جنایت کی وجہ سے جب ایک دفعہ دم آ جائے تو وہ ساقط نہیں ہوتا تو معلوم ہوا اس مقات سے آگے نکلنا بغیر احرام کے اس جنایت کو وہ قیاس کرتے ہیں باقی احرام کی ممنوعہ چیزوں پر ان میں جب ایک دفعہ دم آ جائے تو ساقط نہیں ہوتا تو اس میں بھی جو دم آئے گا وہ ساقط نہیں ہوگا یہ معنی ہے وہ اعتبار کرتے ہیں وہ قیاس کرتے ہیں مجاوزت حاضی ہی اس مجاوزت کو اس آگے بڑھنے کو وہ قیاس کرتے ہیں بغیر احرامن المحضوراتی اس کے علاوہ جو ممنوعہ چیزیں ہیں ان پر ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو یفیر قادیان حق المقاتی کہ یہ شخص جو ہے یہ ادا کرنے والا ہو گیا مقات کے حق کو یا یوں کہیں یہ شخص مقات کے حق کی قضا کرنے والا ہو گیا بل احرام منہو اسی مقات سے احرام کے ذریعے فی القضائی کس کے اندر قضا حج کے اندر وَهُوَ يَحْكِ الْفَائِتَةَ اور یہ قضا حج جو ہوتا ہے یہ بھی اسی فوجشدہ حج کی حکایت کرتا ہے اس سال تو حج کیا ہوا اس کا فوت ہوا یا فاسد ہو گیا جو بھی ہو گیا بعد میں جب کیا کرے گا قضا تو یہ قضا حج بھی کیا کرتا ہے اسی فوجشدہ حج کی حکایت کرتا ہے یعنی یہ اسی کے قائم مقام ہے اور اس میں دم آیا تھا بغیر احرام کے گزرنے سے تو یہ جب اسی کے قائم مقام ہے تو اس میں جو کمی آئی تھی بغیر احرام کے گزرنے کی اس کی تلافی ازدفع ہو گئی سورہ سمجھ میں آگئے یہ معنی وہ ہوا یحکی الفائتہ اور یہ قضا حج جو ہے یہ بھی اسی فوجشدہ حج کی حکایت بیان کرتا ہے وَلَا يَنْعَدِمُ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْمَحْزُورَاتِ اور امام زفر نے کیا کیا تھا اس مجاوزت کو کس پر قیاس کیا تھا اور ممنوعات چیزوں پر ہم کہتے ہیں نہیں اور ممنوعات چیزیں جو ہیں ان کی تو تلافی نہیں ہو سکتی لیکن اس کی تو تلافی ہو گئی یہ جو احرام کے بغیر مقاد سے آگے گزرا تھا اس کی تلافی تو ہو گئی کہ آپ جب قضا کر رہے ہیں تو اب باقائدہ احرام کے ساتھ وہاں سے گزر رہے ہیں جبکہ اور ممنوعات چیزوں کی تو تلافی نہیں ہو سکتی ایک دفعہ اس نے خوشبو لگا لی تھی اور وہ نفع اٹھا لیا تھا اس کی تو تلافی نہیں ہو سکتی ایک دفعہ اس نے خلق کروا لیا تھا نفع تو اس نے اٹھا لیا تھا اس کی تو تلافی نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں وَلَا يَنْ عَدِمُ بِهِ اور اس قضا حج کی وجہ سے مَعْدُوم نہیں ہوتا غَيْرُهُ مِنَ الْمَحْزُورَاتِ اس کے علاوہ جو ممنوع چیزیں ہیں یہ جب قضا حج جو ادا کرے گا اس کی وجہ سے اس کے علاوہ اور جو ممنوع چیزیں ہیں وہ مَعْدُوم نہیں وہ خطام نہیں ہوتی ان کی تلافی نہیں ہو سکتی فَوَذَحَ الْفَرْقُتُ فَرَقَ وَاضِحُو گیا وَإِذَا خَرَجَ الْمَكِّيُّ يُرِيدُ الْحَجَّ فَأَحْرَمَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى الْحَرَمِ وَوَقَفَ بِعَارَفَتَ فَعَلَيْهِ شَاطٌ بھئے آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ حج کی تین قسمیں ہیں حج قرآن حج تمتع اور حج افراد اور آفاقی کے لئے حج کے یہ تین طریقے ہیں لیکن جو شخص مکہ کا رہنے والا ہے اس کے لئے حج کا صرف ایک ہی طریقہ ہے حج افراد وہ حج تمتع بھی نہیں کر سکتا اور حج قرآن بھی نہیں کر سکتا اب صورت یہ کہ ایک مکہ کا رہنے والا آدمی ہے اس کا حج کرنے کا ارادہ ہے کس کا ارادہ ہے یہ قید یاد رکھنا اس کا حج کرنے کا ارادہ ہے چنانچہ اس کو کیا چاہیے حرم ہی سے احرام باندے کیونکہ مکہ والوں کا مقات کیا ہے حرم ہی ہے حج کے لئے حج عمرے کے لئے تو ان کو حرم سے باہر نکلنا پڑے گا لیکن حج میں ان کا مقات حرم ہی ہے تو اس مکہ والے کا ارادہ حج کرنے کا ہے اس کو حرم سے احرام باندھنا چاہیے تھا لیکن یہ حرم سے باہر نکل آیا اور باہر آ کر اس نے احرام باندھا اور پھر جا کر اس نے حج عدا کیا تو یاد رکھئے اس صورت میں اس پر دم واجب ہوگا اسے کیونکہ اس کا مقات کیا تھا حرم تھا اور یہ اپنے مقات سے تجاوز کر گیا بغیر احرام کے اور مقات سے بغیر احرام کے کوئی تجاوز کرے تو اس پر دم واجب ہوتا ہے صورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ الْمَكِّيُّ يُرِيدُ الْحَجَّةَ اور جب نکلا ایک مکہ والا اس حال میں کہ وہ حج کا ارادہ کرتا ہے فَأَ حَرَمَا پھر اس نے احرام باندھ لیا یعنی حرم سے باہر نکل کر احرام باندھ لیا وَلَمْ يَعُدْ إِلَى الْحَرَمِ اور حرم واپس نہیں لوٹا حرم پھر واپس نہیں گیا بلکہ سیدھا کہاں چلا گیا عرفات چلا گیا عرفات چلا گیا تو کہتے ہیں وَلَمْ يَعُدْ إِلَى الْحَرَمِ اور وہ حرم واپس نہیں لوٹا وَوَقَفَ بِعَارَفَاتَا اور اس نے وہ عرفات میں وقوف کر لیا فَعَلَيْهِ شَاطُنْ تو اس پر بھیڑ بکری واجب ہے اب مجھے مسئلہ بتائیے یہ مکہ والا جس نے خیل میں آتر احرام باندھ لیا ہے اور پھر یہ حرم چلا جاتا ہے اور پھر جا کر وقوفِ عرفہ کرتا ہے تو کیا اس سے یہ دم ساقط ہوگا یا ساقط نہیں ہوگا مجھے کیوں یاد رکھئے تفسیر صاحبین کے نزدیک مقات سے جو آگے نکل جاتا تھا پھر مقات احرام کے ساتھ آتا تھا تو اس کی تلافی ہو جاتی تھی لہذا صاحبین کے نزدیک یہاں پر یہ شخص بھی جب حرم پھر آ گیا تو اس نے تلافی کر دی مقات آ گیا احرام کے ساتھ آیا لہذا تلافی ہو گئی دم کیا ہو جائے گا ساقط امام ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں صرف واپس آنا کافی نہیں بلکہ کیا کرے تلبیہ بھی کہے تو پھر تلافی ہوگی اور دم ساقط ہوگا جبکہ امام زفر رحملہ فرماتے ہیں اب تلافی کی کوئی گنجائش نہیں اب یہ ہر حال میں دم دینا ہی پڑے گا تفصیل سمجھ میں آگے لِأَنَّ وَقْتَهُ الْحَرَمُ اس لئے کیونکہ مقات والے کا مقات جو ہے وہ حرم ہے وَقَدْ جَاوَزَهُ بِغِيْرِ احرامِن اور تحقیقِ اس مقات سے بڑھ گیا ہے بغیر احرام کے فَإِنْ عَادَ إِلَى الْحَرَمِ بس اگر یہ حرم لوٹ آیا وَلَبَّا اور تلبیہ کہا اَوْ لَمْ يُلَبِّ یا تلبیہ نہیں کہا فَهُوَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْآفَاقِي تو یہ اسی اختلاف پر ہے جس کو ہم نے ذکر کیا تھا آفاقی میں جو ابھی میں نے ذکر کر دی تفصیل بھئی سورة سمجھ میں آگئے اور یہ یاد رکھنا یہ جو اقید لگائی کہ یہ اس مقی کا حج کا باقاعدہ ارادہ ہو اور پھر یہ باہر نکل کر کیا کرتا ہے احرام بانتا ہے اگر حج کا ارادہ نہیں تھا اس کا ابھی یہ ویسے ہی حرام سے باہر نکل آیا اور پھر اس کا ارادہ کس کا بنا حج کا بنا تو پھر اس صورت میں احرام باہر سے بھی بے شک خل سے بانتا ہے تو بھی اس پر داما نہیں ہے کیونکہ جب یہ خل میں آ گیا یہ خلیوں کے حکم میں ہو گیا اور اہلِ خل کے لئے مقات کیا ہے حج کا خل ہے تو یہ بھی خل سے یہ احرام بانتا ہے وَالْمُتَمَتْعُ اِذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ سُمَّ خَرَجَ مِنَ الْحَارَمِ فَأَحْرَمَ وَوَقَفَ بِحَارَفَتَ فَعَلَيْهِ دَمٌ سورتِ مسئلہ یہ کہ ایک شخص حج تمتع کر رہا ہے حج تمتع کا کیا طریقہ تھا حج تمتع میں آپ نے پڑھا کہ آپ فاقی شخص حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مقات سے احرام باندھ کر آئے گا اور آ کر عمرہ ادا کرے گا اور پھر اس کے بعد حلال ہو جائے گا احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر وہ آٹھویں زلحجہ کو کیا کرے گا حج کا احرام مکہ ہی سے باندھے گا مکہ ہی سے باندھے گا اب سورت یہ کہ حج تمتع کرنے والا ہے یہ عمرے سے فارغ ہو گیا اور پھر حج کے دنوں میں یہ حرم سے باہر نکلا اور میکہ اور حل سے کیا کر لیا اس نے حج کا احرام باندھ لیا حج کا احرام باندھ لیا اور پھر حرم گیا ہی نہیں سیدھا کدھر چلا گیا عرافات چلا گیا تو کہتے ہیں اس پر بھی دم لازم ہے اس پر بھی دم لازم ہے ہاں اگر یہ حرم آ گیا وقوف عرافات سے پہلے تو حالت احرام میں ہے لہذا صاحبین کے نزدید وہ اس نے تلافی کر دی لہذا اس سے دم کیا ہو جائے گا ساتھ امام صاحب فرماتے ہیں احرام میں صرف آنا کافی نہیں بلکہ کیا کرے سل بھی ابھی کہے جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں اب تلافی نہیں ہو سکتی وَالْمُتَمَتِعُ اِذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ اور حج تمتع کرنے والا جب اپنے عمرے سے فارغ ہوا سُمَّا قَرَجَ مِنَ الْحَرَمِي پھر وہ حرم سے نکلا فَأَحْرَمَتُو پھر اس نے احرام باندھا یعنی خل کے اندر احرام باندھا وَوَقَفَ بِعْعَرَفَتَا اور پھر وہ کوف کیا اس نے عرفات میں یعنی حرم واپس نہیں گیا فَأَلَئِهِ دَمُنْدُو اس پر دم واجب ہے لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ اس لیے کیونکہ یہ شخص جب مکہ میں داخل ہو گیا وَأَتَابِ افعالِ الْعُمْرَةِ اور اس نے ادا کر دیئے عمرے کے افعال فَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّي تو یہ بھی کس کے درجے میں ہو گیا مکہ والے کے درجے میں ہو گیا وَأَحْرَامُ الْمَكِّيِّ مِنَ الْحَرَمِ لِمَازَا كَرْنَا اور مکہ والے کا حج کا احرام تو کہاں سے ہوتا ہے حرام سے ہی ہوتا ہے لِمَازَا كَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی پیچھے ذکر ہوا تھا فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ بِتَعْخِیرِهِ عَنْهُ تو اس شخص پر دم لازم ہوگا بِتَعْخِیرِهِ اَيْ بِتَعْخِیرِ الْإِحْرَامِ عَنْهُ اَيْعَنِ الْوَقْطِ کہ اس نے احرام کو مؤخر کر دیا کس سے وقت یعنی مقات سے اس نے اپنے مقات سے احرام کو مؤخر کر دیا اس کا مقات تو کیا تھا حرام تھا اور اس نے کہاں جا کر باندھا حیل میں تو اس نے احرام کو اپنے مقات سے مؤخر کر دیا اس وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا فَإِن رَجَا إِلَى الْحَرَمِ اگر یہ شخص جو ہے یہ متمتح حرم لوٹ آیا وَأَحَلَّ قِيْهِ اور اس میں تلبیہ کہا احلہ کے معنی آواز بلند کرنا تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنا وَأَحَلَّ قِيْهِ اور اس نے حرم کے اندر تلبیہ کہا قَبْلَ آئِنْ يَقِفَ بِعَارَ فَتَا عرفات میں وقوف کرنے سے پہلے ہی اس سے پہلے وہ حرم آیا اور حرم نے تلبیہ بھی کہہ دیا فَلَا شَيْعَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے نہیں اس سے وہ دم ساقط ہو جائے گا وَهُوَ عَلَى الْخِلَا فِي لَذِي تَقَدَّمَ فِي الْآفَاقِيِ اور یہ اسی اختلاف پر ہے جو آفاقی میں گزر چکا ہے یعنی امام صاحب کے نزدیک تلبیہ کہے گا تو دم ساقط ہوگا صاحبین کے نزدیک احرام کافی ہے تلبیہ کہنا ضروری نہیں اور امام زفر امولا کے نزدیک اب دم ساقط ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے چلیے برسوے حَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ